مجھے پتہ ہے اب تو مان لو کہ تھک رہے ہو تو بھو نیازی گھو نیازی گھو نیازی ایک ٹکے کے چار سو بیس نیازی ایک دو کی اب تو ہی نہیں کسی نے کل کراچی میں کہا ٹوٹی ہوئی چپل کے دو نیازی کہاں کہ قرضہ نہیں لوں گا ستر سال کا قرضہ ایک طرف ستر سال میں پاکستان کے کسی حکمران نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا قرضہ اٹھارہ مہینے میں عمران خان نے دیا ہے ستر سال کا قرضہ ایک طرف اٹھارہ مہینے کا قرضہ ایک طرف سویت یونید سپر پادر رہا سویت یونین مضبوط رہا سویت یونین کو توڑنے کے لیے کسی طاقت کا استعمال نہیں ہوا سویت یونین کو توڑنے کے لیے امریکہ نے میسائل اور ایک ٹم پم نہیں پرسائے بلکہ سویت یونین کی ایکنومی کو اتنا تباہ کر دیا گیا معیشت کو اتنا تباہ کر دیا گیا کہ معاصی بدحالی کی وجہ سے مصبوط ترین سویت یونین ٹوٹ گیا آج ہماری پاکستان کی معیشت سویت یونین سے زیادہ بدحالی کی طرف جا رہی ہے پاکستان کے ستر سالہ ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک ایک عرب روپے کے لانس میں جا رہا ہے اسٹیٹ بینک نے ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عرب روپے کا نقصان کیا ہے اس نے کہا تھا نوکریاں دوں گا ایف بی آس سے یوٹیلیٹی اسٹورز سے ریلوے سے ہزاروں ملازمین کو نکال دیا گیا ہے دس ہزار انجنئر پہ روزگار ہیں یہ میرے میڈیا کے بھائی یہاں کھڑے ہیں روزانہ ہر چینل سیکڑوں ملازم فارق کر رہا ہے ہر چینل سے لوگ نکل رہے ہیں کراچی فیصل آباد ایدر آباد اور لاہور ان چار پانچ شہروں کے فیکٹریوں سے دس لاکھ لوگوں کو پہ روزگار کر دیا گیا ہے کہا تھا پچاس لاکھ گھر بناؤں گا پچاس لاکھ جو گھر بنائے سو بنائے ان کروچ میٹ کے نام پر پچاس لاکھ لوگوں کے دکانے اور گھروں کو مسمار کر دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بنی گالا دو گھنٹوں کے نوٹس پر ریگلرائز ہو سکتا ہے تو خریبوں کی یہ چھکیاں ریگلرائز کیوں نہیں ہو سکتی ریگلر میں بہت ما ہے pross Seth ریگلر